اجاز صاحب ہیں جو سی ای او ہیں بیو ورڈ سٹی کے ہمارے رائٹ پہ اجاز صاحب ہیں مسرط اجاز خان صاحب جو چیئر بین ہے فیڈرل ریالیٹرز اسوسییشن پاکستان کے سفراز گوندل صاحب ہیں ہمارے مینجنگ ڈریکٹر ہیں حمزہ سفراز صاحب ہیں سیلز ڈریکٹر ہیں ارشد آوان صاحب ہیں ڈریکٹر اوورسیز ہیں اور ازر صاحب یہاں پہ موجود ہیں جو علاقے کی ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں یہ پریس کانفرنس اس لیے ہمیں آج کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ راولپنٹی ڈیولپنٹ آتھارٹی اور راولپنٹی پولیس پچھلے ایک ہفتے سے ایک آپریشن کر رہی ہے جس میں تمام ریال اسٹیٹ سے منسلک ادارے اور سوسائٹیز ان پہ ایک جلگار کسی قیفیت ہے اور تمام اداروں کو اور تمام ریال اسٹیٹ جو سوسائٹیز ہیں ان کو ڈسٹرپ کیا جا رہا ہے تو ہم اپنا پوائنٹ آف یو یہاں دینے کیلئے پیش ہوئے کہ ہماری لیگل حیثیت کیا ہے اور اس کے بعد راولپنٹی کو یہ آپریشن کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور اس کی پاداش میں کیا وہاں پہ ایکچول ایجنڈا پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سب سے پہلے آپ کو سکرین پہ دکھائیں گے کہ راولپنٹی ڈیولپنٹ آتھارٹی نے ہمیں سن دو ہزار سترہ میں چار سو ستائیس کنال کی پہلی پلاننگ پرمیشن دیجی اس کے بعد اگلی پلاننگ پرمیشن انہوں نے ہمیں انیس دو دو ہزار انیس کو دی اور یہ پنگنہ سو چونتیس کنال کی تھی پلاننگ پرمیشن دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک ادارہ علاؤ کر رہا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ جا کے اپنی لینڈ پرکیورمنٹ کا آغاز کریں اور اپنے بزنس کا آغاز کریں یہ وہ قانین تھے جو راول بینڈی ڈیولپنٹ آتھارٹی فالو کرتی تھی اور ان کے تحت اور اس کے بعد آپ اپنی سائٹ پہ کام شروع کر سکتے ہیں تو بلو برنڈ سٹی نے بھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کام سن دو ہزار ستارہ اٹھارہ میں شروع کیا تین چار سو کنال کے چھوٹے سے رکبے سے ہم نے کام شروع کیا اور الحمدللہ آج تقریباً دو لاکھ کنال کا ایریا ہے جو وہاں پہ ہم اس وقت کبر کر رہے ہیں راول بینڈی ڈیولیمنٹ آتھارٹی نے پچھلے سابقہ دور کے وہ افراد جن کو آج یہاں پہ سارے ادارے ٹھوٹے پھر رہے ہیں اور یکے بعد دیرے ان سے پریس کانفرنسز کروا رہے ہیں ان تمام افراد نے مل کے جس میں بڑے بڑے نام ہیں آگے جا کے ہم لیں گے انہوں نے ایک رول پلے کیا اور راول بینڈی ڈیولیمنٹ آتھارٹی نے ہمارے خلاف اس وقت بھی آپریشن شروع کر دیئے اور لا محلہ ہمیں اوٹوں میں جانا پڑا یہ میں اب آپ کے ساتھ ایک سٹے آرڈر شیئر کر رہا ہوں اس میں واضح انداز میں لکھا ہوئے رہا ہمارے گھا بھر جویمنٹ آرڈر شروع کر دیئے جانا پڑے کے چاریرا لکھا ہے ایک دیئے اور نہیں جانا پڑے آپ طوال کے ہمارے جانا پڑے س للتاہرڈر کے ساتھ ایک دیئے ہیں دیئے ہیں دیئے ہیں نقاکت دیئے ہیں اپنجانہ طور کا ساتھا ہے جانا پڑے آخر میدے ہیں الآرہ جانا پڑے صاحب آسف شیئر سبجیکٹ ٹو فلفلمنٹ اف قوڈل فرمالٹیز تو ہم نے ساری قوڈل فرمالٹیز فلفل کی ہوئی تھیں اس سے آپ اگلے اس میں جائیں گے تو یہ ہائی کورٹ کا سٹے آرڈر سب سے نیچے لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو نوٹس پار افورس ایڈڈیٹ دہ پارٹیز ارڈریکٹی ٹو مینٹین سٹیٹس کو مینوائل یعنی ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ نے بارہا اس معاملے کو ٹیک اپ کیا اور تمام افوریٹیز کو انکلوڈنگ پولیس رسٹین کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ آپ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لے سکتے اس کے بعد یہ آپ سے ایک وہاں کے جو ریونیو سٹاف ہے اس کی رپورٹ شیئر کر رہے ہیں ایک سوال ہم پہ اٹھایا جاتا ہے وہ بھی آگے جا کے ہم آپ کو ایک سلائٹ دکھائیں گے کہ یہ رکبہ گرین ہے کہ براؤن ہے گرین کی ڈیفینیشن بائی ان اریجنل وہ ہوتی ہے جہاں پہ ایگری کلچر ہو سکے یہ سارا علاقہ بنجر قدیم ہے اور ریونیو میں اس کے ریکارڈ میں بھی اس کا تذکرہ اس بنجر قدیم کیا جاتا ہے اور یہاں پہ بھی آپ رپورٹ دے سکتے ہیں ریونیو سٹاف نے لکھا ہوئے رکبہ حاضر بنجر قدیم ہے اور کوئی گرین ایریا اس میں شامل نہ ہے تو اس سے اگلا ایک آپ کے ساتھ یہ انفرمیشن شیئر کر رہے ہیں جو یہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک لیٹسٹ آرٹر نکالا ہے تیس نو دوہزار تیس کو بین آف لینڈ ٹرانزیکشنز ان ایلیگل آنپروڈ ہاؤزنگ سوسائٹیز یعنی جو آر ڈی اے کا قانون ہے یا کسی بھی ڈیولمنٹ آتھارٹی کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ زمین خریدیں اور اس کے بعد اپروولز کے لیے آپ مطلقہ ڈیولمنٹ آتھارٹی کے پاس ہیں یہاں پہ یہ کسی بھی ادارے کو لینڈ کی پرکیورمنٹ سے ہی منع کر رہے ہیں تو جب آپ زمین ہی نہیں خرید سکیں گے یعنی اپنے ہی قانون کی نفی کر رہے ہیں جب آپ زمین ہی نہیں خرید سکیں گے تو آپ اس پہ اپروول کیسے لیں گے اور اس پہ نقشہ کیسے بنائیں گے اور اس کو پھر آپ ایکزیکیوٹ کیسے کریں گے تو یہ انہوں نے یہ آرٹر ریسنٹلی پاس کی ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ آپ کے ساتھ نیکسٹ لیٹر شیئر کر رہے ہیں سب سے نیچے والی لائن کو اگر آپ اتوجہ ہوں تو لکھا ہوا ہے یعنی آرٹی اے اور دیسٹر کاؤنسل آپس میں ایک دوسرے کو لیٹر بازی کر رہی ہے کہ ہمیں یہ تو بتاؤ اس کی اپروول دینی کس نے یعنی جو پوائنٹ ہم میگ کر رہے ہیں کہ راولپینڈی دیولیمنٹ اوٹھارٹی نے دو دفع ہمیں اپروولز دی ہم نے لینڈ پرکیورمنٹ شروع کر دی پبلک منی انوالو ہوگی اس کے بعد آرٹی اے نے معذوری کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ ہم یہ اپروول نہیں پروسس کر سکتے جس کے بھی ایجنڈے پر تھے پھر انہوں نے دسٹر کاؤنسل اور راولپینڈی دیولیمنٹ اوٹھارٹی نے آپس میں لیٹر بازی شروع کر دی کہ بتاؤ آپ کریں گے کہ ہم کریں گے یہ میں اگلا آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ گرین لینڈ ایسے نظر آتی ہے اگر آپ گوگل ارد سے دیکھیں جیسے لاہور کے اردگرد زرائی زمینے ہیں کسی بھی شہر کے اردگرد جب زرائی زمینے ہوں تو وہ یوں سبز رنگ میں نظر آتی ہیں یہ آپ کا راولپینڈی کا علاقہ ہے ائرپورٹ کے اردگرد جتنی وسینٹی ہے وہ بائی ورچو اس کو سال کے کسی بھی حصے میں دیکھ لیں یہ ایسی براؤن نظر آتی ہیں یہ براؤن اس لیے ہیں کیونکہ یہ برانی ایریاز ہیں پترائیلہ علاقہ ہے یہاں پہ کاشت ہوتی ہی نہیں ہے یعنی یہ ایک آئیڈیل جگہ ہے جہاں ہاؤزنگ سکیم ہو سکتی ہے اور اس کے بعد یہ میں لیگل چیزیں صرف پوری کر رہا ہوں ہم نے جی فاتا کو اپلائن کر رکھا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ والی سلائٹ میں سترہ ہزار ایک سو اکیس کنال کے لینڈ ڈاکیومنٹس ہم نے اس وقت اور یہ لیٹر ہے جناب ایک دسمبر دوہزار بائیس کا پندرہ خاموشی کانڈلی جی ریالیٹرز پیچھے ہو جائیں پلیز کانڈلی ریالیٹرز پیچھے ہو جائیں تحمل مزاجی سے میرے بھائی تحمل مزاجی سے پلیز اچھا جی یہ سترہ ہزار ایک سو اکیس کنال کا رکبہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگے سے پیچھے ہو جائیں سترہ ہزار ایک سو اکیس کنال یہ ہم نے فاتا کو جمع کروایا اور اس میں سے پھر یہ نیچے آٹھ ہزار چھے سو نو کنال انڈر پروسس ہے جو اس وقت فاتا پروسس کر رہی ہے اور فاتا کا قانون یہ کہتا ہے کہ وہ اپنا کنٹرول ڈیریہ خود ڈیکلیئر کر سکتا ہے اسے اگلی سلائٹ دکھائیں جی ہمارسہ بگلی سلائٹ یہ جی ایک کروڑ چوبیس لاک چھہ سٹھ ہزار رویہ بارہ ہزار کنال زمین کی پیمنٹ انہیں جمع کرائی بھی ہے فاتا کے طرح اچھا یہ سوری پیسلہ ہی دکھائیں فاتا کو آپ نے پیمنٹ جمع کرادی ہم سے انہوں نے پیمنٹ لے لی ان کا کیس ہمارا ان کے پاس انڈر پروسس ہے لیگلی اس وقت جس وقت فاتا نے اس کو اپنا کنٹرول ڈیریہ ڈیکلیئر کر دیا ہے راولپنڈی ڈیولیپنٹ آثورٹی یہاں پہ ایکشن کر ہی نہیں سکتی تو کیوں کیا جا رہا ہے ہم اس سے اگلے اس میں ڈاکٹومنٹ میں شیئر کریں اس سارے آپریشن کی بنیاد جی ایک انٹیلیجنس رپورٹ کو بنایا جا رہا اور وہ انٹیلیجنس رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو اسلامباد ائرپورٹ اور یہ جو کہ سنسٹیو ایریہ ملٹری انسٹالیشنز ہے پہاڑوں کے نیچے تو اس ایریے میں جو ہاؤزنگ سوسائیٹیز کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ جو اغوان لوگ اٹیسٹ ہیں اور اس میں نیگٹیو پوزیٹیو ریپیوٹیشنز والے لوگ انبالڈ ہیں اور پولیس کو اصل میں وہ مطلوب تھے یہ اب سے ایک سال قرآنی کہانی ہے اور ہم نے ان کو جنوری دو ہزار تئیس میں یا آپ جے سکھتے ہیں ڈریکٹر جنرل آئی ایس آئی ڈی جی ایمیلٹی انٹیلیجنس اور تمام موت پر ادارے جو اس ملک میں ہیں انٹیلیجنس بیورو آئی تی پنجاب ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل سی ٹی ڈی ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل سپیشل برانچ شیف نیسٹر مجا سب کو ہم نے خط لکھا کہ ہمارے دروازے اوپن ہیں آپ ایک غلط قسم کی رپورڈ آپ کے ٹوم ڈکنڈ ایری ریز کر رہے ہیں جو لوکل سندری لیول کی آپ کے رپورٹرز ہوتے ہیں انٹیلیجنس اداروں میں وہ غلط آپ کو انفرمیشن فیڈ کر رہے ہیں کسی کے ایجنڈے پر فیڈ کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ آئیں ہم آپ کو تمام پروجیکٹ وزٹ کراتے ہیں اپنی تمام قبضہ کٹھیاں وزٹ کراتے ہیں کہیں آپ کو کوئی ایلیمنٹ ملے تو ہم جواب دیں اس کے بعد سی ٹی ڈی کئی میٹنگز کرتی رہی اور سی ٹی ڈی کو ہم نے اپنی لسٹیں جمع کرائیں کہ یہ ہمارے گارڈز ہیں اور یہ ہماری ان پوسٹوں پہ وہاں پہ اس وقت موجود ہیں آپ نے جب بھی چک کر رہے ہیں اس سے اگلا جی یہ وہ چند نام ہیں جی جو پچھلے دور میں اس ساری جو ہمارے خلاف کاروائی ہوتی رہی سرور خان صاحب ہیں ڈائی تین سال انہوں نے ہمیں بہت ٹاف ٹائم دیا ظلفی بخاری صاحب ہیں ان کے والد صاحب نے گھر بلا کے ہم سے چار کروڑ پیان مانگا جس وقت ارتقل کو آنے سے منع کیا گیا تھا تو ان کے والد صاحب نے میں قرآن پہ حلف دے کے کہتا ہوں ان کے ایک ایمین اے انوالڈ تھے چار کروڑ پیان ظلفی بخاری صاحب کے والد صاحب نے مانگا آپ چار کروڑ پیان دے دیں تو ہم ارتقل کو آنے دیں گے اور منع بھی انہوں نہیں کیا تھا شہزاد اکبر صاحب ہے جی ہمارے جتنے نیاب کے کیسز کھلے ہیں اب شہزاد اکبر صاحب خود بھی مطلوب ہیں ساروں کو یہ ایڈمنسٹر کرتے تھے تارک مرتضی صاحب چیرمن آر ڈی اے رہے یہ بھی آلائکار بنے رہے عثمان بزدار صاحب کی ٹیم نے اٹھائیس کروڑ پہ کی ڈمانڈ کی تھی ہماری ریونی روپورٹ اور این او سی کلیر کرنے کے لیے عامر کیانی صاحب عمران اسماعیل صاحب اور واسک کیون صاحب عامر کیانی صاحب جو کہ حکومت میں تھے اور جتنے یہاں پہ افسران بیٹھے ہوئے تو وہ پی ٹی آئی گاہمڈ کے تھے اور اس وقت بھی جو لوٹ بیٹھی ہوئی ہے یہ وہی لوٹ بیٹھی ہوئی ہے جو اس دور سے چلی آ رہی ہے ان کے فسیلیٹیٹرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اب بھی جو ہمارے خلاف ساری موف ہو رہی ہے اس کی بنیاد یہ سارے لوگ کی ہیں یہ تو ہوگی جی جو لیگل سٹیٹس اور ہمارے پیچھے کون کون پڑا ہوئے اور یہ آپریشن کیوں کیا جا رہا ہے اور کیوں نہیں کرنا چاہیے ہم نے یہ نئی مجاز صاحب آپ کو زمین کے حوالے سے اور آپریشن کے حوالے سے باقی معاملات بتائیں گے ہم نے سب کو آفر کیا کیا آپ آئیں وہ دیکھیں یہ معاملات نئیم صاحب بہتر آپ کو پرپوز کریں گے میں جو ریکویسٹ کرنا چاہا رہا ہوں اور آپ کی وساطت سے پاکستان کے پرائیم نیسٹر اور پاکستان کے آرمی چیف چونکہ اس وقت جو بھی اوپر اس وقت نظام چل رہا ہے اس میں نسرا جو ہے انہی دو صاحبان کے پاس ہیں اور پاکستان کی تقدیری کے فیصلے اس وقت انہی کورٹرز میں ہو رہے ہیں تو میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کی بنیاد ریل اسٹیٹ سے میر کی جاتی ہے باقی انڈسٹریز اور ایگری کلچر بھی میٹر کرتی اور وہ آپ کو کوئی نہیں روک رہا ریل اسٹیٹ صرف شہری عبادیوں کے اردگرد ڈیبلپ ہوتی ہے یہ جا کے ایگری کلچر رکھوے پہ نہیں ڈیبلپ ہوتی ایگری کلچر آپ سندھ میں اس وقت ڈیر ڈیر لاکھ ایکر جو ہے ڈسٹیبیوٹ کر رہے ہیں لوگوں کو زراعت کے لیے وہ بہت اور ایمپل ہے جو شہروں کے اردگرد آبادی ہے اس کو اگر آپ گروہ نہیں کرنے دیں گے اور جو ہمارا کیس ہے ہمارا کیس یہ ہے کہ اسلامباد ائرپورٹ کے اردگرد اگر وہ سلائیڈ لگا دیں آپ بنجر والی تمام علاقہ بنجر پڑا ہے پانی کی ایویلیویلیٹی وہاں پہ ہے اس کو ایک فقید المثال قسم کا شہر بنایا جا سکتا ہے دبائی کی طرز کا اور تمام میجر دریکپرز کو ہم اس میں انوائیڈ کر رہے ہیں اور الحمدلہ آل اف دیم ہاں انٹرڈ انٹو نیگوسییشن ویڈا سر وی آر گوئینٹو بی فائنلائزنگ ایگریمنٹس ویڈا سون اس میں کیپیٹل سمارٹ سٹی آلڈی ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر چکا ہے ہم دونوں مل کے ڈی اچھے کو رکبہ دیں گے یہ بھی بات تہہ ہو چکی ہے علاقہ بھی تہہ چک ہے ملک ریاض صاحب سے ہماری افتبو جاری ہے وہ غالباً تھوڑی بہت نرازگی ہے ان سے چل رہی ہیں لیکن وہ بھی ویلنگ ہے یہاں پہ آ کے کام کرنے کو میاں عامر صاحب دنیا نیوز والے پنجاب گروپ آف کالجز کے آج بھی وہ ہمیں کبرج دے رہے ہیں اور باقی سب کا بھی شکریہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف رکھے ہیں میاں عامر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ اور یہ سارے ڈیویلپرز مل کے صرف ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ یہاں دوبئی کی طرز کا ایک سٹیٹ آف دی آرڈ شہر آباد کیا جا سکتا ہے اور اس کی یہ کپیسٹی ہے کہ وہ آپ کے پورے ملک کا کرزہ اگلے پانچ سے سات سال میں اتار دے کوئی مشکل کام نہیں ہے ایک ایک لاکھ ڈالر چاہیے اور تیرہ لاکھ بندہ چاہیے یا دو دو لاکھ ڈالر چاہیے اور پانچ سے لاکھ بندہ چاہیے کیا پاکستان کی پچیس کوروڑ عبادی میں پانچ سے لاکھ لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جن کے پیسے باہر پڑیں اب تو لوگ باہر جا رہے ہیں حالی اس سال میں آٹھ لاکھ بزنسز پاکستانیوں کے دوبئی میں ریجسٹر ہوئے ہیں صرف صرف اس ایک سال میں اور وجہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ معاشی حالات اور بدحالی پیدا کی جا رہی ہے اور بزنس کمیونٹی کا اعتماد مجروب کیا جا رہا ہے اس کو ری گین کرنے کی ضرورت ہے اور ریل اسٹیٹ اس ریوائیول کی بدنات بن سکتا ہے میرا اتنا ہی پوائنٹ آئیوں تھا باقی میں نہیں مجاز صاحب کو ہینڈ اوبر کروں گا صرف ایک آخری پلی میں حافظ آسیم منیر صاحب چیفہ فارمی سٹاپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آسیم صاحب پاکستان میں سمجھتا ہوں حالت جنگ میں لیکن میں ایک ایسی جنگ کا ذکر کروں گا جو پچھلے پچھتر سالوں سے ہم لڑ رہے ہیں اور وہ جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف سود کی شکل میں اور آپ چونکہ پاکستان کے سپہ سلار ہیں اور آپ کو اللہ پاک نے اس وقت یہ استعاد دیوی ہے کہ آپ اس ملک میں کوئی بھی ڈسین اپنی نسرہ کو یوز کرتے ہوئے امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں خدارہ آپ سپہ سلار ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جو جنگ ہے یہ صرف آپ بند کر با سکتے ہیں نہیں تو یہ ہم سب کے کھاتے پڑے گی جزاک اللہ خیال جی میں نعیم صاحب کو ہینڈ ورٹ کروں گا باقی محولات آپ کو زمین اور آپریشن کے بارے میں یہ گائٹ کریں گے